اسلام علیکم فرنس آج ہم بنانے والے ہیں بگ پولر کی فجیتا سپاگڈی تو اس میں جو ہے ہمیں کسی بھی قسم کے مسالے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جیسے کہ آپ کو پیکٹ پر نظر آرہا ہے یہ ٹو ان ون ہے اس کے اندر مسالہ بھی آویلیبل ہوتا ہے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں دو عدد میڈیم سائز کی ٹیمارٹر دو عدد شملا مرچ آپ ان کا سائز چیک کر سکتے ہیں اتنی بڑی اور اگر آپ کوئی اور سبزیاں بھی چاہیے تو آپ وہ بھی ڈال سکتا ہے بنگو بھی گاجر وغیرہ مجھے صرف شملا مرچ پسند ہے تو میں وہ ہی ایٹ کر رہی ہوں آپ کے اپاس پوری پوری چوئیس ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے یہاں پر فجیتا سپاگڈی جس کے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سرکہ، سویا ساوس، چھلی ساوس اور یہ ہمارے پاس چکن کیو ایک پاو تکریباً چکن ہے ایک پاو سے ایک کا دبوٹی کم ہوگی ہے تو جی اب ہم یہاں پر اپنی کرہائی میں آئل لے لیں آئل جب تک گرم ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد ہم اپنی چیزیں ایٹ کریں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بونلیس چکن لیں تو آپ بونلیس بھی لے سکتے ہیں میں بونلیس اس لیے نہیں لیتی کیونکہ اگر ہڈیوں کے ساتھ پکاؤ تو اس کا بہت اچھا سیک فیور آتا ہے جو مجھے بہت پسند ہے بونلیس میں نہیں آتا اور میں کبھی بھی اپنی میکرونی یا پھر اسپیگڈی بناتی ہوں تو کبھی بھی چکن کو بوائل کر کے نہیں بناتی پہلے سے بوائل کر کے بنا لو میں یہ نہیں کرتی کیونکہ اس میں ٹیسٹ نہیں آتا اور مجھے پھیکی چکن لگتی ہے تو اس لیے میں ساتھ ہی چکن کو بناتی ہوں وہ آپ میرا طریقہ آگے دیکھ لیں گے کیونکہ میں کس طرح بناتی ہوں I hope آپ کو پسند آئے گا تو یہاں پر جو آئل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں ٹیماٹر ایٹ کر رہے ہیں دو میریم سائز کی ٹیماٹر اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیے تھے وہ ایٹ کریں گے اچھی طرح چکن کو اچھی طرح آئل میں میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنی چکن ایٹ کر دیں گے ہاں جی تو یہاں پہ ہم اپنی چکن ایٹ کرنے والے ہیں چکن ایٹ کر دیں گے ہم اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے بھائی فالے بھائی ابھی نہ جاؤ اچھے جی چکن کو اچھی طرح میکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کھولنا ہے اس کے اندر سے یہ جو پیکٹ ہے یہ نکلے گا اس میں مسالہ ہوتا ہے آپ نے تقریباً ایک چمچے کے قریب جو ہے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں مسالے کو ایٹ کر دینا اور یہ ایک ہاتھ سے نکل نہیں رہا تھا بڑی مشکلوں سے نکلا ٹھیک ہے جی اس کو ایٹ کر دینا اس سے کیا ہوگا کہ چکن میں آپ کی تھوڑا سا فلیور آجائے گا سالٹ وغیر آپ کو کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت اس میں سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کرنا ہے اور دیکھئے کہ اس کو آپ پکائیں گے اس کی بات پاکھنے کے بعد اس کے بات پیور آنے والا ہے آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اس کا فلیور اچھا جی یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم آپ کی وچھتا کر دیں گے اچھا ہف گلاس آف واتر کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اور درمیانی آج پہ نہ بہت تیز ہو نہ بہت زیادہ لوگ ہو ہم اس کو اچھے سے کور اپ کر کے رکھ دیں گے اور جب تک ہم اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تب تک ہم دوسری طرف اپنی شملہ مٹ کو کاٹ لیں گے مرزی آپ کی چکوٹ سلائس کاٹنا چاہتے ہیں لمبی کاٹنا چاہتے ہیں دوسری طرف ہم نے فجیتا اس پیگیڈی جو ہے اس کو ہم پوائل کریں گے یہاں پر میں نے پانی میں ایٹ کر دیا ہے نمک ایٹ کر دیا ہے نمک آپ زیادہ ڈال دیں میں نے دو دھائی چمچے ڈالے ہیں اور دوسری طرف ہماری جو ہے وہ مسالہ راڑی ہو رہا ہے تو جی اب ہم اپنی اس چکن کو یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہماری چکن ہو چکی ہے نہیں اور دوسری طرف ہماری سپیگیڈی پوائل ہو رہی ہے تو جی چکن ہماری ہو چکی ہے اب اس میں آپ دیکھیں کتنا سارا پانی ہے آپ نے کیا کرنا اس کا پانی پورا خشک نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا گاڑا گاڑا سا پیسٹ رہنے دینا ہے چکن کا ٹیمارٹر کا اب اس میں سے ہم چکن کو الگ کر لیں گے دیکھیں میں نے چکن الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں کتنا گاڑا گاڑا سا مزیددار قسم کا پیسٹ بن چکا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا مسالہ آلڈری ایک کر چکی ہے اس کا گاڑا پیسٹ بننے کے بعد جو فلیور آتا ہے نا مطلب آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس کو پیل کرنا ہے اپنی ٹیمارٹر کو کچھ پی نہیں سا آپ دیکھیں کتنی اچھے سے اس کے گریوی بن جائے گی بلکل بھی فیل نہیں ہو رہے چھل کے بغارہ اور آپ کو بہت مزے آئے گا خج کو کھانے میں تو یہاں پر جی ہماری پیوڈی ریڈی ہو چکی ہے تو ہم یہاں پہ شملا میں چیٹ کریں گے ساری کی ساری ہاں جی تو شملا میں چیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا چلی ساوس اٹ کر دیں گے چلی ساوس ہم نے لیا تھا 1.5 ٹیبل سپون اور پھر اس میں ہم اپنا سویا ساوس اٹ کریں گے یہ بھی ہم نے لیا تھا 1.5 ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا وینگر اٹ کریں گے وینگر آپ 1 ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹر اچھا جی میرے پاس جو چکن کیوک تھی ہم یہ ڈال دیں گے اچھی طرح اس کو کرش کر کے ہم یہ اپنا چکن کیا ہے اپنا چکن کیوں تو آپ ایڈ کریں اگر ہم نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں بتا دوں اس کو مکس کرنے پہلے اور میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گی اگر آپ لوگوں کے پاس چکن نہیں بھی ہے تو آپ اس کو بداؤ چکن بھی بنا سکتے ہیں سیم اسی ریسپی سے فالو کریں دیکھیں کہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ہمارے پاس مشابہ تھی ہم وہ ایڈ کر دیں گے سارا کا سارا مسالہ اور ایک آل سے ویڈیو بناتے ہوئے پکنگ کرنا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور جو اس میں پانی ہے نا خوشکونے کا ویڈ کریں گے ٹھیک ہے جی مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی چکن کو توڑ لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے چکن کو توڑ لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہماری لیٹل بٹ آس چکن اچھے طرح ہم اس کو بھی مکس کریں گے اس میں پہلے سے ہی مسالہ میں نے ڈال دیا تھا چکن میں تو اس میں ٹیسٹ آلیڈی ہے اس ہی مسالے کا جو کہ بہت مزے کا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے ایک سائٹ پہ جو ہے اپنی سپاگیڈی جو ہے وہ واش کر کے نکال کے چھڑے پانی میں واش کر کے اور اس میں آئیڈ لگا کے رکھتی تھی تو ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اپنی سپاگیڈی آٹ کریں گے یہاں پر تو جی ہم یہاں پر اپنی سپاگیڈی آٹ کر رہے ہیں اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر بہت پرابلم ہوتی ساری ہوتی ہے ایک ہاتھ سے مکس کرنے میں تو جی میں نے آف کیمرہ مکس کر لیا ہے اچھی سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے ہوگا تو ہم یہاں اس کو کور اپ کر دیں گے فور تو سکس منٹس تو یہ ہو چکی ہے ہماری سپیگڈی ریڈی I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی میری پسند آئے اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوائل آ چکے ہیں تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں پلیٹ میں نکال لیں جیسے کہ آپ چاہیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اپنی ڈرنک کے ساتھ اس کو کوش کھائیں اور اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تینکیو